ہائی اسلام علیکم ایم انیزہ تو آج میں بات کرنے والی ہوں یہ تین ڈرامے پاکستانی جو ہیں حبز کیسی تیری خودگرزی اور مشکل اور یہ تین ڈرامے میں دیکھ رہی ہوں ایسے اور بہت ہی بہترین ہے مطلب مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں جس طرح کی سٹوری ہے جس طرح سے ڈیریکٹ کی ہے جس طرح سے آرٹس کی پرفارمنس ہے سب کچھ تو مجھے بہت مزہ آرہا ہے دیکھنے میں سپیشلی حبز ایسی تیری خودگرزی مشکل بھی میں مشکل سے دیکھتی ہوں لیکن دیکھ رہی ہوں پر آرٹس کی ایکٹنگ بہت اچھی سپیشلی جو نیگٹیو کریکٹر ہے تو بات کرتے ہیں پہلے حبز کی حبز کی پہلے میں کاس بتاتی ہوں آپ کو فیروز کان ہے ایز باسید اشنا شاہ ہے ایز آئیشہ عرصہ غزل ہیں ایز باسید مدر سبہ فیصل ہیں ایز آئیشہ س مدر دانیا انور ہیں ایز بانو آئیشہ سسٹر جینیس تیسہ ہیں زویا آئیشہ سسٹر یہ بھی آئیشہ کی سسٹر ہیں اور اس کی جو سٹوری ہے اس طرح سے یہ جو ماں ہیں جو سبہ فیصل جو آئیشہ کی جو مدر ہیں ان کی تین بیٹیاں ہیں اور ان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کس طرح سے ان کی پھپی بھی ان کے گھر میں رہتی ہیں اور یہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے کس مشکل سے ایک بیوہ عورت نے پڑھایا لکھایا بڑھا کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اب ظاہر سی بات ہے بیٹیاں کام کریں وہ یہ چاہتی ہے ان کی بڑی بیٹی کام بھی کرتی لیکن اس کو پیار ہو جاتا ہے وہ شادی کرنا چاہتی لیکن اب ان کو تو اس کی ضرورت ہے اس کو گھر چلانا ہے ابھی دو بہنیں اور ہیں تو وہ نہیں چاہتی ہیں اور کسی طرح سے بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ایکچلی دیکھا جائے تو غلط بھی بہت نہیں ہے کیونکہ ایک ماں چاہتی ہے اگر میری بیٹی کی شادی ہو جو اتنی مسیبتوں سے پال پوچھ کے بڑھا کیا ہے تو وہ چاہے گی کہ ایک اچھا ہی رشتہ ہے جس سے میری بچی کو بھی زندگی میں ایک سیکیورٹی رہے سیکیور لائف اسے ملے تو اس طرح سے ان کی ذرا سوچ ہے لیکن کہیں کہیں بچوں کی بھی ایموشنز کو انڈسٹین کرنا پڑتا ہے ان کو بھی الگ طریقے سے بتانا پڑتا ہے اور سمٹائم چیزیں اوپر والے کے ہاتھ میں چھوڑنی ہوتی ہیں اور وہ حل بھی نکالتے ہیں تو اس طرح سے ان کی سٹوری ہے تو پھر ان کی جو بیٹی ہے آئیشہ جو کہ سیکنڈ نمبر کی عشنہ شاہ تو وہ جو ہے جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی تو اسے آگے پڑھنے نہیں دیتی ہیں بولتی ہیں تم جاپ کرو اور وہ جب جاپ ڈھونتی تو ان کو فیروز کان مطلب باسد کی کمپنی میں جاپ ملتی ہے اور کس طرح وہاں پہ باسد کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے فادر یہ کنڈیشن پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ شادی کرے گا تو ہی آگے اس کو ساری چیزیں مل پائیں گی تو اس چکر میں وہ جو ہے نا جس میں عائشہ عمر بھی ہیں ان کا بھی ایک رول رہتا ہے کہ وہ ان سے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر جلدی کرنا چاہتا ہے شادی تاکہ اس کو اس کی جائدہ مل سکے اس کا سب خوش اسے مل سکے لیکن وہ نہیں چاہتی ہے تو وہاں وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے بات اور پھر وہ جو ہے اپنی ماں ان کی دوسری لڑکی دکھانا چاہتی ہے تو وہ عائشہ کو جو کہ ان کے آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں اپنی ماں سے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ اس کے لیے بھی بہت ایسی بات ہوتی ہے لیکن جب وہ عائشہ تو منع کر دیتی ہے اور نوکری چھوڑنا چاہتی ہے لیکن وہ اس کی ماں تک پہنچتا ہے اور ماں کو تو دیفنیٹلی پیسے والا کوئی چاہیے تو جب ان کے سامنے یہ آتے ہیں باسد تو وہ مان جاتی ہیں اور اپنی بیٹی کو فورس کرتی ہیں کہ وہ شادی کرے اور پھر باسد جو ہے ان کو ایک اماؤنٹ دیتے ہیں جو ان کا مطلب گھر خریدتی ہیں وہ اور یہ سب اس طرح سے دکھائے تو جب ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے تو باسد کا بہت محبت کرتے ہیں تو تھوڑا بدزن سا ہو گیا ہے اور وہ چیز کو لے کر جو ہے پھر وہ آئشہ سے شادی تو کی ہوئی ہے لیکن وہ اس کی سب کیر کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ جو ایک بیوی کی جگہ ہوتی ہے وہ جو ایک لڑکی کو محبت چاہیے ہوتی ہے وہ اسے نہیں دے پا رہا ہے اور وہ چیز اس کو کھل رہی ہے وہ چاری ہے اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے ہو اس پر ایک طرح سے ہاتھ ہی اٹھانے جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بار تو کہہ دیا آگے مطلب یہ نہیں کہنا اور یہ میں نہیں کروں گا والی بات ہے اب اسے لگ رہا ہے جو آئشہ کو کہ وہ ایک طرح سے ہاں پہ خھٹن میں جی رہی ہے وہ پس گئی ہے لیکن باسد کی ماں اسے کہتی کہ تم اسے چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ میں چھوڑ کے جا چکے اب تم بھی ایسا کرو گی تو وہ اور اس کا دل وہ قراب ہوگا تو اس طرح کی اسٹوری ابھی آگے چل رہی ہے مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگی اور اس طرح کی اسٹوریز مجھے اچھے ہی لگتے ہیں کیونکہ جہاں ایک اراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ سازشیں نہیں کر رہے ہیں یہ انہی کی بیچ کی اسٹوری ہے انہی کی ڈیفرنسز ہیں تو مجھے ایسے صحیح لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر رشتے کے اپنے ڈیفرنسز ہوتے ہیں باہر والے بلا وجہ سے آکے سازش کریں ان کو کیا پریشانی ہے جو توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چیز اس میں دیکھنے ملی ہے یہ حبس ڈرامے میں اور یہ آپ ضرور دیکھئے اور یہ جو کیسی تیرے خودغرضی ہے یہ اس کی میں آپ کو پہلے قاض بتاؤں دانش تیمور ہیں اس شمشیر دورف شانس علیم ہیں اس مہک اور نومان اجاز جو ہیں اس شمشیر فادر اور اتیقہ اوڈو جو ہیں اس شمشیر مدر لیلہ واسطی ہیں اس مہک موم شہود الوی ہیں اس مہک فادر زینب قیوم ہیں جو کہ مہک کی آنٹ ہیں ان کی جو چچی ہیں اس میں یہ دکھا کہ شمشیر ہے اس کی ایک نظر مہک پہ پڑ گئی ہے اور وہ لوسٹ ہو جاتے ہیں ان کو مہک چاہیے ہی چاہیے انہیں ان سے ایک جھلک میں محبت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وہ ان کے فیملی کے پیچھے لگ جاتے ہیں انہیں چاہیے اس کی اپنے کزن سے بھی انگیجمنٹ ہوتی تو وہ بھی توڑوا دیتا ہے شادی توڑوا دیتا ہے بس اس کو وہ مہک چاہیے اس کے جو فادر ہیں نمان اجاز جو بنے ہیں شمشیر کے فادر وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور وہ لڑکی والے ان کے بیٹے کو پسار رہے ہیں پیس کی چکر میں ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشتہ نہ ہو اور جب وہ اتنا فورس کرتا ہے تو شادی تو کرانے کی لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن شادی والے دن 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 کو ہی مروانے کی کوشش کرتے ہیں مگر انفورچنیٹلی اور فورچنیٹلی وہ بج جاتی ہے تو وہ جو ہے مگر بج جاتی تو وہ چھپا دیتے ہیں چچا فادر چھپا دیتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ شمشیر سے اس کی شادی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے چھپی رہے اور ہم بھی یہاں سے چلے جائیں اور سب چیزیں صحیح ہو جائیں گے اگر ہم اس کی ٹائم پہ جو ہے جو یہ مہک کا جو ایکس وین سے ہوتا ہے وہ جو ہے شمشیر کو ماننے کی کوشش کرتا ہے گولی چلاتا ہے لیکن شمشیر بج جاتا ہے تو جس کے ایسے ان کی فیملی کو بہت کچھ بگدنا پڑتا ہے پہلے بھی جب رشتے کے ٹائم شمشیر اس کے باپ کو جیل بھیج دیتا ہے بس مہک چاہیے اگر ایسے نہیں تو ایسے ہر طرح سے مہک چاہیے پھر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے جب مہک زندہ ہے تو مہک اس کے سامنے آتی ہے کمرے میں خیات کرتا اس کی فیملی کو بلاتا اس کی بہن کی گن اس کی محبت کو accept نہیں کر رہی تو چاہ رہے کسی طرح سے accept کر لے تو اس طرح سے دکھایا ہے اس میں اور یہ شادی ہو گئی ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے اس کی فیملی نے دھوکہ دیا تو پہلے پہل تو اس کو فیملی سے ملنے نہیں دیتا لیکن بعد میں اس دوست کے سمجھانے سے وہ اس ملنے دیتا ہے یہ شمشیر کی محبت accept نہیں کر رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے وہ باپ بھی اس بول رہا ہے کہ دو چار دن رکھو پیسہ دو نکال اس طرح سے سارا چل رہا ہے اور شمشیر کی ماں کہیں accept کر رہی ہے اس بہو کہ میرے بیٹی کی پسند ہے تو شمشیر بھی لگا ہے کہ ایک دن محب میرے پیار کو accept کر گی تو اس طرح کا سارا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے ایسے سٹوریز بھی اچھے لگتے ہیں جس میں بہت زیادہ سازش نہیں ہو رہی ہیں اور ایک دو لوگوں کے بیچ ہو اور یہ ان کی زندگی کس ہے اچھی بات یہ ہے کہ شمشیر جو ہے مہت تو اس قدر چاہتے کہ کسی اور کو یہ رائٹ نہیں دیتا ہے کہ کوئی اسے کچھ کہ سکے تو جب ایک آدمی آپ کے سارے سٹراؤگلی کھڑا اس کے ساتھ کھڑا ہے تو آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کے فادر کیا کریں گے کس طرح سے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں یہ مہک اور شمشیر کو الگ کرنے کے لئے دیکھنے کی بات ہے اور دوسرے تیسرا روح میں جو میں بات کہی تھی مشکل مشکل واقعی دیکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو اس میں یہ زینب شبیر ہیں جو حریم کا کردار پلے کر رہی ہیں اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں یہ فراز جو کہ کشال کان یہ کریکٹر پلے کر رہے فراز تو فراز کے لئے اتنی پاگل ہے کہ اس کے بنی ہے اور ہمائیو اشرف ہیں جو کہ اسون کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں مطلب فراز کے بھائی کا اور لیلا واسطی ہیں سمین کی مدر کا اور بحروض سبزواری جو ہیں فراز کے فادر کا شگفتہ اجاز ہیں فراز کی مدر اور صفیح حسن ہیں یہ سمین کے فادر اور اس طرح اس طرح سے وہ سمین کو کہہ کر آگے کہ وہ فراز کے پاس جائے اور اس طرح جب اس سے ملنے جاتی ہے وہ آرہے ہوتے ہیں اور اس طرح پلس پکڑ لیتی ہے وہ سارا ایک ایسا ایشو ہوتا ہے کہ دونوں کی فیملی کا ایک طرح سے نام وہ ہوتا ہے اور اس مجبوری میں اس کا جو باپ ہے سمین کا وہ فراز سے سمین کی شادی کر آئیت ہے جو کہ حریم ایکسیپ نہیں کرتی کیونکہ وہ فراز کے پاگل ہے اب یہ کس طرح فراز کے خریب ہو تو یہ فراز کے بھائی کو اسفن کو یوز کرتی ہے اور اس سے شادی کر کے اس گھر میں داکل ہو جاتی ہے اور کوشش میں یہ لگی رہتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ دونوں کو ہٹا دے سمین کو بھی اور وہ فراز کی ہو جائے تو یہ جس طرح سے اس نے شادی طریقے سے پورا کھیل کھیلا ہے کھیل رہی ہے وہ دیکھنا بڑا دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے ایسے لوگ برداشت نہیں ہوتے ہیں لیکن ایکٹنگ بہت اچھی کر رہی ہے اس کا پورا جو کریکٹر ہے بہت اچھے سے نبھا رہی ہے کہ مطلب آپ کو نفرت ہو کریکٹر سے محبت نہ ہو تو یہ چیز ہے اور سبور علی وہ بھی اچھی آرٹسٹ ہیں یہ سارے لوگ اپنے کریکٹر اچھے سے کر رہے ہیں لیکن جو یہ لڑکی کا ہے تو اس لیے دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ تینوں ڈرامے دیکھنے کے ہیں اور آگے کوئی اور ڈراما مجھے بہت پسند آئے گا میں ضرور اس پہ بات کروں گی تو آپ یہ دیکھیں ہب کیسی تیری خود گرزی اور مشکل یہ ڈراما مشکل جیو پہ آرہا ہے کیسی تیری خود گرزی آئی تنگ یہ ای آر وائی پہ آرہا ہے اور ہب بھی آئی تنگ ہب بھی ای آر وائی پہ آرہ ہے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مجھے تو موازہ آرہا دیکھنے سپیشلی میں حب اور یہ جو کیسی تیری خود گرزی ہے اس کا بہت ویٹ کرتے کیونکہ ونس ویک آتا ہے لیکن مشکل ایوری ڈی ہی آتا ہے تو روز کی روز اس کی اپیسوڈ آتے ہیں اور آئی موسیقی